ناک ناک روائی تُو اللہ نہیں ہے پرماتمہ نے کہا کہ اللہ کیسا ہوتا ہے اللہ تو بے چون ہوتا ہے اللہ تو بے چون ہے بے چون مانے نراکار وہ دکھائی نہیں دیتا دکھائی تھوڑے دیتا ہے وہ تو نراکار ہے اور پرماتمہ کہنے کے بولے آدمی پھر تُو کنڈلے ڈھو رہا ہے جب وہ دیکھتا ہے کونیا پھر تُو کس لیے پپڑ بے لے رہے ایک طرف تو کہتا ہے اللہ بے چون ہے اور پھر کہتا ہے اس کے درس نارت اس کے دیدار کے لیے مساد نہ کر رہا ہوں بتا کونسی بات تھی کہتے رہی جب دیدار کی چاہاں ہے سارا زیون کھو دیا تو وہ ساکار ہے ساکار بنا دیدار کس کا کرے گا تُو اتنی یہ بات ہویا کر رہا کہتے ہیں گام کا اور گیان کا چمکا ایسا لگیا کر رہا ایک دم سمجھ گیا دیدار تو ساکار کے ہو سکتے ہیں ساکشاتکار تو ساکار سے ہو سکتا ہے نراکار سے کیسا ساکشاتکار اور کیسا دیدار اس کا درسن دیدار من درسن نیو کے نیو پیر پکڑ دیا اس کے اٹھے لٹکے لٹکے کبیر پرمیسور جی کے جو کھڑے چھے کوئے پر پیر پکڑ دیا یا تو بات جچی نہیں کہ یہ اللہ ہو سکتا ہے لیکن یہ عوض سے یقین ہو گیا کہ یہ با خبر ہے با خبر میں well known جیسے قرآن شریف سورت فرکانی پتیس آیت نمبر باؤن سے دے کر انسٹھ تک کبیر اللہ کے بارے میں ویسے جانکاری ہے اور اس میں لاشٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت محمد کو گیان دینے والا اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ کبیر نامک اللہ ہے خدا ہے اس کبیر کے ویسے میں یہ کاثر نہیں مانتے اس کو اللہ نہیں مانتے یہ انے دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں اس لئے تو ان کے ساتھ سنگرس کرنا کبیر کے لئے کبیر اللہ ہے اس کے لئے تو ان کی باتوں متانا اور یہ وہی ہے پرماتمہ جس نے ساری شرشتی رچی اور چھے دن میں شرشتی رچ کر سات مدن تقت پر جابر آجا اور اس کبیر نامک اللہ کے ویسے میں کسی با خبر سے پوچھ دیکھو با خبر تتوہ درسی سند سے پوچھو اس ایسید ہے کہ قرآن شریف کے گیان دینے والا اللہ بھی کمپلیٹ گیان نہیں جانتا جاتمی کمپلیٹ گیان سے اپری چیتے اسی پرکار گیتہ جی مدیہ نمبر چار کے سلوک چونتیس میں کہا ہے کہ اس تتوہ گیان کو جو پرمیشور نے ہی سویما آکر یہاں بولا ہے اپنی امرتوانی میں اس گیان کو کسی تتوہ درسی سند سے پوچھو اور یہی قرآن شریف کہہ رہی ہے کہ اس پرمیشور اللہ کبیر کے یعنی پورن پرماتما کبیر جی کے ویشے میں کسی تتوہ درسی سند سے پوچھ دیکھو تو پرمیشور نے کہا کہ تم قرآن شریف پڑتے ہو کہاں جی پڑتے ہیں گرو جی سناتے تھے تو اس میں سپس لکھیا کہ چھے دن میں شریفتی رچی ساتمہ دن تکت پر جاہا ویراجا تو ساکار بینا نیرہاکار کا کے ویراج جائے گا وہاں پر تکت پر کون بیٹھے گا سیکھ پرید کہن لگے سچی بات صحیح کہہ رہے ہو سیکھ پرید نے کہا کہ مجھے اس اللہ کا مارک بتا دو کیسے ملے گا تو پرماتما نے کہا بوکھا منا تو بگوان نہیں ملتا پرثم انتل سنیم رکھے گھنا نہیں کھاو اسا بھی نہیں کھاو انگڑائی ٹوٹے جا پیوٹ پر جا گئے پھارا ہوئے اور نید آج آلس بن جا اتنا بھی نہیں کھاوے کہ آت مسجا کٹھا ہو جا شریر نہیں اتنا کم بھی نہیں کھاوے پرثم انجل سنیم رکھے یوگ یگت سبست گرو باکھے تند تتو درسی سنت بتاوگا ساری ٹھیک ٹھیک باتیں کہ پہلے انجل پر سنیم کرے بے مطلب گناہ نہیں کھاوے اور اتنا کم بھی نہیں کھاوے جو کم منہ کرا شریر پھر کیا فائدہ مطلب اپنا الکہ پھلکہ بوزن بھی کرے بگتی بھی کرے اپنا کاریہ بھی کرے تب سیکھ فریض جی کو پرماتمہ نے اپنی سرن میں لیا تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ اس یہاں بات چلی تھی پرماتمہ کے بیشے میں اسی پرکار دھرمداز جی کہہ رہے ہیں بولت ہے دھرمداز سنو سربنگی دیوہ دکھت پنڈ اور پران کہو تم الک ابھیوا دھرمداز کہتا ہے کہ تیرے سارے سریر دیکھ ہیں تو کھانا کھاوے بول لے چل لے ارد کہے تو اپنے آپ کو بھگوان کیونکہ وہ بھگوان کو نراکار مانتا تھا ہم بھی ایسے ہی تھے اور کسی سے پوچھ کر دیکھ لے بھگوان کیسا ہے بھگوان تو نراکار ہے اور بیشنو جی کی مورتی گھر پہ پھر یہ کیا ہے بیشنو جی بدھی کا منہ کرے تھی ناد بند کی دے شریر پران تمہارے تم بولت بڑھ بات نہیں آوے دل ہمارے درمداز جی کہے رہے ہیں کہ تیرے بھی شریر ہمارے جیسا ہی ہے اور تو نراکہ میں بھگوان ہو تیرے آپ کی بات میرے ہر دے میں جت نہیں رہی درمداز جی کریں کھان پان اشتھان دے میں بولت دیسم کیسے الگ سروپ بھید کئی ہو جگ دیسم اب کیا بتاتے ہیں فرماتما بولے جند ابند سکل گھٹ ساہب سوئی نرواڑی نزروپ سکل سے نعرہ ہوئی ہم ہی رام رحیم کریم پورن کرتارا ہم ہی باندھے سیتتو چڑھے سنگ پدھم اٹھارا ہم ہی رامن مارا لنک پر کری چڑھائی ہم ہی دس شرپھوڑ دیوتاں کی بند چھٹائی ہماری سکتی سے سیتہ ستی جتی لکشمن حنمان ہم ہی کلپ اٹھائے کرت ہم ہی چھے مان بلی کے ہم باون روپ اندر اور ورن کو بیرم ہم ہی سے ہیں دھرم رائے ادلی کر سرشت سمیرم چھن میں دھرتی پگ دھرون ندے سرشت سنجو ہوگے پدھ آمان نیارا رہوں اس وید دنیو یوگ اب کے بتاتے ہیں پرماتما کہ ہم نے ہی رامن کو مارا تھا ہم نے ہی سمندر کے اوپر پول بنایا تھا اپنے آتماؤ رامچندر جی تین دن تک سمندر کی اکشے پرارتھنا کر رہے تھے گھٹنوں پانی میں کھڑے ہو کر جل میں لیکن سمندر نے کوئی رستہ نہیں دیا تب سمندر کو پھوکنے کے لئے اگنی بان مارنا چاہا تب ویپر روپ دھان کر کے سمندر آیا تھا شریرام چندر جی سے کہا برامن روپ بنا کر آئے کہنے لگے بگون مجھے کیوں پھوک رہے ہو اس سے آپ کو کیا لاب ہوگا آپ پھر بھی پار نہیں ہو سکتے بہت بڑا گڈہ بن جائے گا آپ ایسا کرو لاتھی بھی نہ ٹوٹے ساپ بھی مر جا وہ طریقہ کیا ہے شریرام نے پوچھا تب سمندر نے کہا تھا کہ آپ کی سینہ میں نل اور نیل نام کے دو بھگت ہیں ست گروہ کے پرم سنت کے ان کے گروہ جی دوارہ دی ہی ان کے ہاتھوں میں ایک سکتی ہے ان کے ہاتھ سے پتھر نہیں ڈوبتے میرے اوپر جلم ہے اوپر تیر جاتے ہیں آپ ان کا سہوگ لے لو اور وہ نل اور نیل کون تھے وہ کبیر پرمیسور جی کے سست تھے اس میں کبیر پرمیسور جی پرتیک یگ میں آتے ہیں لیلا کرتے ہیں اسی آدھار سے منندر رسی نام سے پرسدھے اور سہ سریر ست لوگ سے یہاں آئے ہوئے تھے موجود تھے لیکن اس دن نل نیل نے بھی گلتی کر دی اب ایمان آ گیا گروہ دیو کو یاد کیا نہیں اور سبحاوی کو اٹھا کر پتھر رکھ دیئے ڈوب گیو ہے ترے نہیں پھر نل نیل نے پرمیسور کو یاد کیا ہے گروہ جی ہم سے گلتی ہوگی اکسمہ کرو تو رام چندر جی نے پوچھا اسے شمدر سے کہ تو جھوٹ بول رہا تھا ان کے ہاتھوں میں کوئی سکتی نہیں ہے شمدر نے کہا ویپر روپ میں کھڑے تھے برامن روپ میں کہ نل نیل آج تم نے اپنے گروہ دیو کو یاد نہیں کیا گلتی کر رکھئے گروہ جی کو یاد کرو پھر یہ کاریے کرو تب گروہ جی کو یاد کرنے لگے تب پرمیسور کو کبیر جی منندر روپ میں سامنے نظر آئے تھوڑی سی دوری پہ نل نیل نے کہا گروہ جی آگے گروہ جی آگے تب پرمیسور کو آگے شریرام چندر جی نے ان کے چرن چھوے سادو روپ میں رسی روپ میں آئے ہوئے تھے اپنی سمسیہ بتائی اور کہا آپ کے سسوں سے آج یہ پتھر نہیں تیر رہے پرمیسور نے کہا اب تیریں گے بھی نہیں کیونکہ ان میں اب ایمان آ گیا تب شریرام جی نے اپنی ساری ویتھا بتائی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ بہت برا ہوا ہوا ہے اور راون اب ایمانی میرے پتنی کو اٹھا لے گا ہے اس کو واپس لانے کے لئے ہم پریتن کر رہے ہیں ہمارے پر بھی کرپا کرو جب آپ نل نیل پر کرپا کر سکتے ہو دیا کرو بھگون پتھر تیر جائیں ہمارے پانی کے اوپر تب پرمیسور کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی کبیر جی کے ہاتھ میں منندر جی روپ مائے ہوئے تھے کبیر پرمیسور جی پورن برم اس سوٹی سے چاروں طرف ایک بہت لمبے چوڑے اکسیتر کے ایک پہاڑ کے چاروں طرف ایک ریکھا کھینچ دی چاروں طرف کو ایک لائن لگا جی کہ اس کے اندر اندر کے پتھر اٹھا لو یہ میں نے ہلکے کر دیئے اب وہ پتھر اٹھائے گئے نل نیل رازکاری گر بھی تھے چنائی کر نالے انہوں نے ان کو چھول چھا لکے ایک دوسری میں فساک ہے اور پل میں سہیوگ دیا واد میں تو یہاں پرماتماں کہتے ہیں اور پھر یہ بھی کہا پرماتماں کہ ہم نے ہی راون کو مارا کافی دن ہو گئے تھے یو دوتے نے راون سری رام چندر جی پہ مرے نہیں تھا تو پرمیسور کہتے ہیں ہم نے ہی اسے راون کے مادھم سے یعنی اپنی اس کا ہم نے تیر ٹھوکیا اس کا اور مارتا جی خیتہ سری رام نسانہ ہم نے ساتھ دیا تھا اس کا تب وہ راون میں رہا تھا کیا بتاتے ہیں ہم ہی راون مار لنکا پکری تڑھا ہی ہم ہی دس شر مار دیو تن کی بند چھٹا ہی ہم ہی رام رحیم کریم پورن کرتارا ہم ہی باندے سیتو چڑے سنگ پدم اٹھارا ہم نے اس سیتو یعنی پل کو ہم نے ہی باندھا تھا اپنی سکتی سے رائے نل نیل یتن کر ہار تب ست گرو سے کری پکار رائے نل نیل یتن کر ہار تب ست گرو سے کری پکار جا ست ریکھا لکھی اپار سند پہ سلا تران وال جا ست ریکھا لکھی اپار سند اوپ سلا تران وال دن دن ست گرو ست کبیر بغت کی پیر میٹان وال بغت کی پیر میٹان وال بغت کی پیر میٹان وال دن دن ست گرو ست کبیر بغت کی پیر میٹان وال اب کیا بتاتے ہیں چن میں دھرتی پگ دھروں اور ناد سری سن جو ہو گئی پد امان نی آر رہ ہوں اس ود دن بھی ہو گی اب نانک صاحب جی اپنی معانی میں بولتے میلا پیلا کی معانی میں کہتے نیچ جات پردی میرا نیچ جاتی کا کہتے دنیا وہ ہی پردی نیچ جات پردی میرا چھن آوے چھن جاوے بے اور پرماتما بھی کہتے ہیں کہ چھن میں درتی پگ دھروں جیسے اپنے رگوید میں دیکھا تھا کہ پرماتما اتنی سفیڑ سے آتا جیسے بجلی آ کر گرتی ہے آکاس یہ بجلی آتی ہے سیکنڈ کے اندر اور اس سے بھی تیز گتی ہے دھارند کے لئے بتا ہے بولت ہے دھرم داس جند جن نی کو تھاری اور کون پتا پر ویس کون گترین آدھاری کیوں اترے کلمہ ہی کہو سب بھید بچارا تم نج پورن برم کہا ان پان آہارا کون دے سنے نین نمک نا سانے ہا تم دیکھت ہو منش کون وید جند بدے ہا کون تمہارا دھام نام سمرن کیا کہیے تم بیاب کلمہ ہی کہو کان سا ہے اب درم داستی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی مات کون ہے آپ کا پتہ کون ہے تو پرماتما کہتے ہیں مات پتہ میرے نہیں نہ میرے گھر داستی داستی مہنے پتنی مات پتہ میرے کچھنا ہی نہ میرے گھر داستی اور جلہ کا ست آئن کہا آیا زگت کر میری ہنسی کہ نہ میرے ماں سب آئی نہ میرا کوئی پتنی اور جلہ کے کو پچھلے سنسکار سے اس جلہ کو میں ملا ہوں اس کار سے لوگ مجھے جلہ جلہ کر رہے 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 جن دھرم داست سنو ست گر کی بانی گگر